اسلام علیکم ورحمت اللہ حیب بھرکاتو پکڑنا تو لازم تھا تم کو خدا کی دہلیس تک تو جانا تھا دل اگر ٹوٹ جائے تو اس کے بنانے والے کے پاس اسی ٹوٹے دل کو لے کر حاضر ہو جاؤ کیونکہ دل کو بنانے والا ہی جانتا ہے کہ تمہارے دل کو کھول سے دھاکے سے جڑنا ہے ٹوٹے دلوں کو سکون تحجد کی نماز میں ملتا ہے تحجد دعاوں کی خبولیت کا وقت ہوتا ہے ایسے وقت میں اللہ کے حضور حاضر ہو کر آپ اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتے ہو ایمان ابل قلوم رحم اللہ نے فرمایا اگر کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ قرآن سے زیادہ مساقی میوزک ہندل چپسی لیتا ہو تو سمجھ لیجئے اس کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہے پیر اور جمعیرات کا روزہ پیر کا روزہ پلزل حج کا روزہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافہ معلوم کیا ہے کہ آپ پیر اور جمعیرات کا روزہ رہتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعیرات اور پیر کے روزے بندوں کا عامال اللہ تعالیٰ تک کے سامنے پیش کیا چاہتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عامال اللہ کے سامنے ایسے وقت پیش ہو کہ اس وقت میں روزے کے ساتھ رہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرنے کے باوجود روزہ رکھتے اور تحجد عطا کرتے تعوی لمبی سجدے کرتے استقفاء کرست سب کرتے جبکہ آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ آپ اللہ کے محبوب نبی تھے لیکن سب اللہ کی محبت میں وہ یہ نیک عمال کیا کرتے تھے میری پیاری بہنوں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کے دن ہمارے عمال جاہے نوک ہو یا برے اللہ کے سامنے پیش ہو گئے اس لئے نیک عمال کرتے رہیں تاکہ جب ہمارے عمال اللہ کے سامنے پیش ہو تو ہم نماز پڑھتے رہیں یا استقفاء کرتے رہیں یا فیصدقہ اور خیریات کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ جانتا ہے کہ تم کب سے جھولی پھیلائے اسے مانگ رہے ہو اسے معلوم ہے تم مسکراتے ہو میں اپنا درد چھپا رہے ہو پریشان کیوں ہوتے ہو اللہ نے تمہارے لئے بہت کچھ سوچ رکھا ہے تمہیں اپنے کن تک لانے کیلئے بس وہ آزمائشوں سے غزر رہا ہے تم دیکھنا اللہ تم تک چل دی ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے انشاءاللہ ہدایت ہدایت دل کا معاملہ ہے ملنے کو لمحے میں مل جائے وانا صدیان بھٹکتے رہے انسان نماز ہر آخل بالخ مسلمان پر اور اس کے وقت پر ادا کرنا فرض این ہے اور خربانی صحیح بے استطاق پر واجب ہے لیکن آج ہم نماز کو جو فرض این ہے اس کو ادا نہ کرنے آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں اور خربانی جو کہ صاحب استطاق پر فرض ہے اس کو فرض این بنا دیا ہے سوال یہ ہے کہ جب نماز ہر مسلمان پر ہر حال میں فرض ہے تو پھر نماز سے دور آج مسلمان کیوں ہیں مسلمان نماز کو ہلکے میں لے کر خربانی میں پیش پیش آگے آگے کیوں ہیں کہیں شریعت کے ساتھ مساق تو نہیں کہیں یہ دین سے دوری کا سبب تو نہیں یا پھر یہ رقائد میں شامل ہے جس طرح خربانی خوشی خوشی کرتے ہیں بلکل اسی طرح نماز کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے اور خوشی خوشی ادا کرنی چاہیے اللہ پاک ہماری محمدوں کو دوسرت کریں اور نیک عمال خبر کریں آمین خامنگ دلوں کی آواز اگر کوئی سنتا ہے بہت اور سے تو اللہ ہے ایک مرتبہ دل سے اللہ کہہ کر دیکھئے ہزاروں رحمتیں آ جائیں گی اللہ پاک جب گنہگار بندے کی آواز پر جواب دیتا ہے کہ بول میرے بندے تو سوچ کر تو دیکھو کہ کیا وہ واقف نہیں تم سے تمہیں در سے تمہیں مسیبت سے تمہارے دلوں میں چپنے والی باتوں سے ایک بات کہوں ایک مرتبہ اپنے اللہ پر blindly trust مکمل بھروسہ کر کے تو دیکھو ہر معاملہ اللہ پاک کے حوالے کر کے دیکھو اس کا ہر فیصلے پر دل سے کہہ کر تو دیکھو کہ یا اللہ میں راضی ہوں تیری رضا میں ایسے بھروسہ کرنے بعد تم ہی اللہ کی محبت کا مزا محسوس کرو گے جو دنیا کے ہزار خواہشات سے افضل ہے رب کے رب کے سامنے جگ جاؤ تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائے گی رب سے گفتگو کرلوں ریپریشن بندوں میں بندوں میں شامل فرمائے آمین آنکھوں کا پانی اور خلب کی کہانی ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی سوائے اللہ کے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا ہمسفر نیک ہو متاقی اور پریزگار ہو تو خود نیک متاقی گناہوں سے بچے والے بن جائیں ہمسفر بھی ایسا ہی ملے گا اللہ پاک تمکت تمہاری یقین اور ایمان سے نماز تاہے اسباس سے نہیں اللہ پر اپنا یقین مضبوط رکھیں اللہ ملے گا تو سب کچھ ملے گا اللہ نہیں ملے گا تو کچھ بھی نہیں ملے گا جس اللہ نے ان دانوں کو خال میں ترتیب سے رکھا ہے وہ اقین آپ کے معاملہ بھی بہتر رکھے گا صرف اللہ پر بھرسہ رکھیں اس نے آپ کو بھوننے کے لئے نہیں پیدا کیا خوران کی خوبصتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے لیکن یہ تمہیں بدل سکتی ہے جب سب کچھ ختم ہو رہا ہے تو ممکن ہے کہ کسی نئی کی شروعات بھی لکھا چکا ہو ہو سکتا ہے وہ شروعات آپ کی دعاوں کا اور تحجد کی نمازوں کا انتظار کر رہی ہو سکون اور خوشی آپ کے اپنے ہاتھ ہیں ہر کوئی آپ نے اپنے غم میں مقتلع نظر آتا ہے جیسے اللہ نے ان پر غموں کا پہار توڑ دیا ہوں نہیں بہن آپ انہیں دکھ سمجھیں نہیں پائے گے ہر ایک کی زبان پر صرف یہی جملہ ہوتا ہے کیا یہ آیا تم بھول گئے اللہ رب عزت کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوش نہیں ڈالتا اس کے پاس وہی ہے جو کامیہ ہے اور اس سے جو کامیہ ہے اس کا وہی ذمہ دار ہے ٹینشن ڈپریشن کیوں اتنا عرش پر ہے کیونکہ تم نے اپنا واجود دوسروں کی آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیا ہے تمہارا پہناوہ دوسروں کی وح کا معتاج کیوں بن جا رہا ہے تمہاری اداسی کسی کی پوچھنے کی طلب گا کیوں ہو رہی ہے کھانا کھاتے وقت باہر گھومتے وقت آپ کی سیلفیز آپ کی اکیلہ پر کو انسانوں میں آج اکیلہ نظر آتا ہے کیوں انسانوں پر بھروسہ کرنا چھوٹا جا رہا ہے دعاوں سے زیادہ دوا کی طرف لوگ مائل نظر آ رہے ہیں سکون کے لئے بھی سکون ہو رہا ہے اور گھر بنانے کے لئے بھی گھر ہو رہا ہے زندگی کو صرف زندگی ہی سمجھے جس میں غم اور خوشی سب اکھٹا ہے اسے جنت بنانے کی کوشش میں جہنم نہ بنائیں اللہ سے تعلق مضبوط بنائیں انشاءاللہ اتمنان آپ سے کوئی چین نہیں سکتا ٹائمس ووچنگ ویڈیو